ڈی آ ڈیو میں رہ کر آستین کے ساپ بن کر پاکستان کے ساتھ ایک جگل بندی گا رہے ہیں ٹھیکنگ نیوز ہونی چاہیے میں پچھلے چار پانس دن سے لگاتا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ کہاں یہ خبر آتی ہے کچھ چینلز نے چلائی میں آپ سے ایک کالپنک سوال پوچھتا ہوں اگر یہ وقتی کانگریس سے جڑا ہوتا تو آج کیا ہوتا یہ پردھان منطری کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے سنگ سے جڑے ہوا ویکتی دیش کی سمویدن شیل سوچنائیں دشمن دیش کو ایک مہلا کے معرفت دے رہا ہے دھروف سکسینہ کا نام اس منچ سے کئی بار دھورایا گیا آپ کی ٹیلی ویژنز پہ آپ کی اخباروں میں آپ کی ڈیجیٹل سپیس پہ کئی بار آپ لوگوں نے بھی لکھا ہے آئی ایس آئی کا مین ایجنٹ بن کر دھروف سکسینہ بھارتی جنتہ پارٹی کی آئی ٹی سیل کا مدھی پردیش کا پرمک تھا کہتے ہیں ہنی ٹرپ ہو گئے تھے اصلی ہنی ٹرپ تو شاکھا میں جانے سے ہوتا ہے یہ پردیپ کرولکر چودہ سال تک سنگھ میں پونے کی شاکھا میں سیکسو فون بجاتے تھے چوتھی پیڑی سنگھ سے جڑی ہوئی ہے یعنی کی جو ان کی پہلی پیڑی جو سنگھ سے جڑی تھی وہ تب ہی جڑی ہوگی جب شامہ پرساد مکھڑ جی مسلم لیگ کے ساتھ مل کر سرکار بنا رہے تھے جب انگریزوں کے ساتھ مخبری ہو رہی تھی چار پیڑیوں سے کیا چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ابھی آپ نے سکرین پر دیکھا سنگھتھن منتری رہے ہوئے ہیں یہ سنسکار بھارتی کے آپ میں سے جو لوگ سنگھ سے واقف ہیں اور سنگھ کے جو سیکھڑوں الگ الگ سنگھتھن ہیں ان سے واقف ہیں you know RSS is an umbrella organization in itself it's unregistered but it has hundreds of organizations under its umbrella one of them is سنسکار بھارتی a major very very important organization Pradeep Kurulkar director DRDO has been associated with the Rashtri Swaim Sevak sang for four generations he used to play the saxophone for 14 years for RSS he was for 12 years Sangathan Mantri of Sanskar Bharti this is the fourth generation RSS Karikarta Swaim Sevak and he was arrested by ATS for giving sensitive information to Pakistan through a woman ایک محلہ کے ذریعے پاکستان میں یہ سمویدنشیل جانکاری دے رہے تھے کہتے ہیں honey trap ہو گئے تھے اصلی honey trap تو شاکھا میں جانے سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے honey trap کہ آپ DRDO میں ہیں اور شاکھا میں جا رہے ہیں that is the real honey trap اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے دوستوں دروف سکسینہ کا نام اس منچ سے کئی بار دورایا گیا آپ کی ٹیلی ویژنز پہ آپ کی اخباروں میں آپ کی ڈیجیٹل سپیس پہ کئی بار آپ لوگوں نے بھی لکھا ہے آئی ایس آئی کا مین ایجنٹ بن کر دروف سکسینہ بھارتی جنتہ پارٹی کی آئی ٹی سیل کا مدھے پردیش کا پرمک تھا یہ پہلی بار نہیں ہو رہا یشونت شنڈے کا نام بھی آپ کو اسی منچ سے کئی بار میں نے خود نے یہ نام لیا ہے ناندیڑ میں یشونت شنڈے جو کی راشتری سوہم سیوک سنگ کے پرچارک ہیں انہوں نے خود حلف نامہ دے کر ناندیڑ کی عدالت میں خود لکھ کر کہا کہ مجھے بم بنانے کی ٹریننگ دی گئی تھی یہ ابھی پچھلے سال کی بات ہے دو الگ بات ہے کہ سی بی آئی نے وہ حلف نامہ لینے سے انکار کر دیا تو ہم جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کی ڈی آ ڈیو کے ڈیریکٹر کے پد پر بیٹھا ہوا عویقتی پاکستان کو سمیدن شیل سوچنائیں دے رہا ہے ہنی ٹرپ ہو رہا ہے پانچ مہینے اکٹوبر دو ہزار بائیس میں یہ سلسلہ ہماری جانکاری جو میڈیا میں آئی ہے اس کے حساب سے اکٹوبر دو ہزار بائیس میں یہ سلسلہ شروع ہوا کہ وہ واتس ایپ کے ذریعے اس مہلہ سے پاکستانی مہلہ سے لگاتار آدھی رات تک چیٹ کرتا تھا پانچ مہینے اور فروری میں جا کر اس کا لیپٹوپ اور اس کے فون جب کیے گئے ای ٹی ایس کو سوپے گئے اب پانچ مہینے میں یا اس سے پہلے کیا ہو رہا ہمیں نہیں معلوم سرکار کو نہیں معلوم پڑا اور ڈی آ ڈیو ایسا ویبھا گیا جو سیدھے سیدھے پردھان منتری کے نیچے آتا ہے کہاں گیا میرے اور آپ کے موبائل میں تھا پردیپ کرولکر کے موبائل میں پیگسس ہوتا تو شاید پہلی واتس ایپ چیٹ میں ہی پکڑا جاتا یہ پردھان منتری کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے سنگھ سے جڑے ہوا بیقتی دیش کی سمیدن شیل سوچنائیں دشمن دیش کو ایک مہلہ کے معرفت دے رہا ہے بریکنگ نیوز ہونی چاہیے میں پچھلے چار پانس دن سے لگتا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ کہاں یہ خبر آتی ہے کچھ چینلز نے چلائی میں آپ سے ایک کالپنک سوال پوچھتا ہوں اگر یہ وقتی کانگریس سے جڑا ہوتا تو آج کیا ہوتا اگر یہ وقتی کسی اور چھیتریے دل سے جڑا ہوا ہوتا تو آج کیا ہوتا ٹی وی پر پاکستان عمران خان سب بھول جاتے آپ لوگ منی پور تو خیر ویسے بھی آپ کو یاد نہیں آتا لگاتار اس پر آپ لوگ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں پورا کا پورا میڈیا سرکاری پراشرے سے صرف اور صرف یہی خبر چلا رہا ہوتا باقی سب کچھ بھول چکا ہوتا یہ فرق کیوں ہے ایک گیر پنجکریت سنسطھا سے جڑا ویکتی آج سنگ کی یہ ہمت ہے کہتی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں سیکسو فون وہ آپ کے لئے بجاتا تھا آپ کی دھن پر وہ ناچ رہا تھا آپ کی دھن پر چار پیڑیوں رہا تھا اور آج جب وہ پکڑا جاتا ہے تو سنگ کہتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی ساروکار نہیں ہے کوئی سمبند نہیں یہ ہے سنگ کی اصلیت جب پکڑا جائے تو ہمارا تو میمبرشیپ ریجسٹر ہی نہیں ہے اس کا نام کہیں بھی نہیں ہیں لیکن آج جو دور ہے وہ موبائل کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے اور انٹرنیٹ کی یاد داشت بہت مجبوط ہوتی ہے ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ مجبوط ہوتی ہے اس لئے یہ سارے فوٹوز یہ سارے ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ممبرشیپ ریجسٹر تو ہے نہیں کہ لکھا پردیپ کرولکر کا نام پردیپ کرولکر کی اپنی زبانی آپ نے ٹی وی پر دیکھا آپ نے سکرین پر دیکھا موہن جی بھاگوط بیٹھے ہوئے ہیں اور پردیپ کرولکر بیاکھیان کر رہے ہیں اپنی پستک کے بارے میں بات کر رہے ہیں سنگ کیا گھنگ کر رہے ہیں سنگ کا ستوٹی گان کر رہے ہیں اب بتائیے یہ سنبند ہے یا نہیں میں آپ پر چھوڑتا ہوں سریا سنبند دکھ رہا ہے پیڑیوں کا سنبند دکھ رہا ہے اس پیڑی کا پاکستان سے سنبند سب کے سامنے یہ رشتہ کیا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یہ یہی سرکار ہے بھارتی جنت پارٹی کی جب آئی ایس آئی کو آپ پتھان کورٹ میں بلاتے ہیں نیرکشن کرنے تو کلین چٹ آئی ایس آئی کو دیتے ہیں کہ انہوں نے بڑا سیوگ دیا جانچ میں اور یہ تو کہتے ہیں کہ پتھان کورٹ میں بھارتی سینکو نے ہی خود حملہ بول دیا یہ شرم لاک بات ہے یہ سمبند آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی اصلی چہرہ یہ وہی DRDO ہے جو جواہال لال نہرو نے بنایا تھا یہ وہی ریسرچ لیب ہے DRDO کی جو اندرا گاندھی نے بنائی تھی اس پہ بیٹھا کون ہے سنگ سے جڑا ہوا ایک جاسوس پاکستان کا جاسوس بیٹھا ہے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو نہرو جی کے نام پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں صبح سے شام تک سوشل میڈیا پر یا اندرا جی کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے فرق وہ پیڑی ہماری پارٹی کے ان نیتاؤں کی پیڑی جنہوں نے ڈی آڈی و بنایا اور ان کے سنگ کے وہ لوگ چوتھی پیڑی کے لوگ جو ڈی آڈی و میں رہ کر آستین کے ساپ بن کر پاکستان کے ساتھ ایک جگل بندی گا رہے ہیں واتس اپ پہ ایک مہلہ کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے مسائلز کی تصویر سمگل کر رہے ہیں یہ ویقتی آکاش اور اگنی جیسے پروژیکٹس میں بڑی مہتوپون بھومی کا نبارہ آتا اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھولی دیش کی آنکھیں نہیں کھولی آپ کی آنکھیں نہیں کھولی ہماری آنکھیں نہیں کھولی تو اس کے بعد کچھ دیکھنے کو بھی نہیں رہ جائے گا بھلے ہی آنکھیں کھول لی جی اب پردان منطری جواب دیں گے ہم یہ جاننا چاہتے ہو سکتا ہے پردان منطری کہیں کہ پاکستان تک کو ڈیٹا جا رہا ہے مفت میں جا رہا ہے دوستی میں چلا جاتا ہے پاکستان کتنا سست ہو گیا موڈی ان کی سٹائل ہے ہر چیز میں شرے لیتے ہیں تو اس میں شرے کون لے گا کچھ لوگ ہمیں بتاتے ہیں جو سنگ سے بھی جڑے ہوئے ہیں کہ آپس میں بھی کچھ کھینچا تانی چل رہی ہے پردان منطری کاریال ے کی اور راشتری سویم سیوک سنگ کی کبھی شیر ہم نے ایک سنگ بھی پکڑ کے دکھا دی کیا چل رہا ہے اس دیش میں ہم یہ جان چاہتے ہیں آپ کی لڑائی ہے ہمیں اس کوئی مطلب نہیں میرے دیش کی سوچ نائیں میرے دشمن دیش کو پڑوسی دشمن دیش کو جا رہی ہوں اور ایک سنگ جو سنگ سے سے پردھان منتری کے نیچے آتا ہے ڈی آ ڈی 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 یہ اس دیش کو ہم لوگ آنخ بند کر کے کہاں جانے دے رہے ہیں میں یہ جان چاہت ہوں آپ لوگوں کے معرفت سے پردھان منتری سے سرکار سے اور گیر پنجکرد سنگ تھن جس کا نام راشتری سویم سنگ ہے اس سے جان چاہتے ہیں اپنے آپ کو سانسکرط سنگ تھن یہ ہے سانسکرط آپ کی آپ کے سوال پردھان منتری جواب دیں ہم صرف جواب مانگ رہے ہیں ہم جواب اس لئے مانگ رہے ہیں کہ یہ پیٹرن ہے لگاتار ہو رہا ہے درو سکسے نہ کے وقت کوئی جواب نہیں آئے تھے یہ سون شنڈے جو اندر سے سنگ کا پرچارک ہو کر سنگ کے وشہ میں اتنی وصفوٹک جانکاری دیش کے سامنے اس نے ساجہ کی کوٹ میں حلف نام دے کر ساجہ کی کوئی جواب نہیں آتا اور اب یہ دیارڈیو کا ڈیریکٹر یہ ویڈیانک چار پیڑیوں سے سنگ سے جس کا رشتہ ہو جو سنسکار بھارتی کا سنگٹھن منتری رہا ہو بھارتی ساریام پکڑا جاتا ہے پاکستان کو سمیدن شیل جانکاری دیتے ہوئے ڈیرڈیو پردھان منتری کے ماتحط آتا ہے پردھان منتری جواب دیں کہ چل کیا رہا ہے ان کی شاسن کال میں یہ ہو کیا رہا ہے ہم صرف اور صرف پردھان منتری سے جواب مانگتے ہیں جیسے خبریں آتی ہیں کہ فوج میں بھی کچھ ایسے ایسے کھلاسے ہوتے ہیں کچھ جاسوس دوسرے دیشوں کے نکلتے ہیں تو سوال پوری سینہ پہ یا فوج پہ کھڑا نہیں ہوتا اسی طرح سے اگر کوئی رس کا ورکر یا میمبر اگر اس طریقے پکڑا پورے ڈی آ ڈیو پہ کوئی سوال نہیں لگ رہا سنگ پہ اس لئے لگ رہا ہے کہ ایک ادھارن نہیں آئی یشون شنڈے کا نام میں بار بار اس لئے لے رہا ہوں کہ چاہتا ہوں یا تو یہاں بیٹھے ہوئے یا پھر آپ گھر جا کر یا آفیس جا کر ضرور اس پر تھوڑی ریسرچ کریے گوگل کریے یشون شنڈے ناندیر رسس صرف یہ چار شب ڈال دیجئے آپ کو بہت کچھ ملے گا کیونکہ ابھی حال فلحال میں ہی سی بی آئی نے انہوں حلف نام تک لینے سے منہ کر دیا یہ تو اندر سے آواز آئی تھی اور آپ کہتے ہیں پورے سنگ کے وشے میں نہیں بات کروں تو ایک بھوپال کی سانسد ہیں شہید ہیمند کر کرے کے وشے میں دو سال پہلے انہوں نے کیا کہا تھا وہ آپ نے سنا میں نے سنا میرا تو سر جھگیا شرم کے مارے کی اس راجنیتی میں ایک ایسی ویکتی بھی ہے جو ایک شہید ہیمند کر کرے کے لئے اس طرح کی ٹپڑنی کر سکتی ہے ایک نام نہیں ہے ایک پورا اتحاس آپ کو ملے گا اس طرح کی گتی ویدیوں میں سن لفت لوگوں کا کیوں وہ اس وچار دھارہ سے جڑے ہوئے ہیں ہم یہ جان نا چاہتے کیوں تو یہ چل کیا رہا ہے کیوں RSS کی کوئی جواب دے ہی نہیں ہوتی اس دیش میں buy one get one free vote دیا BJP کو اپر سے RSS free کیوں اور کیا کر رہی ہے RSS اس دیش میں اس دیش میں RSS سے جڑے وے لوگ اگر پاکستان کے ساتھ مل کر اس طرح سے secrets دے رہے ہیں جاسوس کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم سنگ سے سوال نہیں پوچھیں گے میں اس لئے آپ کو ادھارن دے رہا تھا کہ اگر کانگریس سے جڑا ہو ہوتا یا کسی اور راجنیت دل سے جڑا ہوتا تو کیا دو رانٹ کیا جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے ہم جان چاہ سرکار پر نظر رکھنے کے ہو ہے یا کچھ اور کام ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہے کچھ اور چل رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک ایسا سنگٹھن جس کی کوئی جواب دے ہی دیش میں نہیں ہے جو پنجکریت تک نہیں ہے جو انکم ٹیکس نہیں دیتا اس کو اتنی مہتوپون بھومی کا ہو جائے کہ دیش واسیوں کا میرا آپ بھوش وہ تیہ کرے بینہ جواب دے ہی کہ وہ بھوش ہمارا تیہ کر رہا ہو تو سوال بھی اٹھیں گے اور لگام بھی کسی جائے صحیح وقت آنے پر کوئی ٹیک 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 نہیں ہے تو ابھی جو بھی پوچھ لیجے پوری طرح سے آتما وشواص پورا ہے تیرہ تاریخ کو بات کریں گے ابھی کچھ بولنے میں پھر ہم پر تو ترنت نوٹس آ جاتا ہے نا ادھر نہیں جاتا نوٹس کچھ سوٹ آؤٹ کرنے لائک تو کچھ ہے ہی نہیں کیا سوٹ آؤٹ کرنا ہے سب کو مزاک میں کچھ کہ دیں تو مزاک کو سوٹ آؤٹ کیا جاتا ہے مزاک کی بات مزاک میں کبھی کہ دیں جواب مل جائے گا مزاک میں مزاک 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 جب پائلٹ جب سچین پائلٹ دھرنے پر بیٹھ رہے تھے جب سچین پائلٹ دھرنے پر بیٹھ رہے تھے تو دھرنے کو انٹی پارٹی بتایا گیا تھا کانگریس کی طرف سے اب جب وہ کل سے یاترہ نکال رہے ہیں جس گھوشنہ انہوں نے کل کی وہ یاترہ جو ہے وہ انٹی پارٹی ہے یا پرو پارٹی ہے یا اس یاترہ پر پارٹی کی کیا رہے ہے کانگریس یا کوئی بھی سنگٹھن یا کوئی پارٹی ہوتی ہے اس راجے کا ایک پرباری ہوتا ہے پرباری کے سنگیان میں سب جو بھی ہو رہا ہوتا ہے ہوتا ہے پرباری سب سے سرچا کرنے کے بعد کوئی نشکرش پہ پہنچتا ہے نشکرش میں کیا ساروزین کرنا ہے وہ آپ سے سازہ کر دے گا آپ کی سوال کا جواب ملی گیا جواب دیا تو ایک تیرہ سام میرے سوال کا جواب دیجی آپ نے ہر پارٹی میں ایسا ہوتا ہماری پارٹی میں تو ہوتا ہے تو آپ کی پارٹی میں ایسا تو نہیں پنجاب کی راستے پہ لے جانا چاہتی اب آپ نے کہا کہ سنگیان میں نہیں لی آپ کو کیسے معلوم کیا سنگیان میں بھی لے سارجنک طور پر سنگیان میں لے سنگیان سنگیان میں لے دیکھ لیا سنگیان میں لے لیا ہر چیز سارجنک نہیں ہوتی سارجنک ہونے کا صحیح وقت آتا ہے جب صحیح وقت آئے گا سنگیان میں کیا لیا سنگیان لینے کے بعد مشکرش کیا نکلا وہ سارجنک ہو جائے گا سنگیان سنگیان نے سرکار بچائی مکھے منتری ہیں راج کے دوسرے کہ وہ تو سونیا گاندھی ان کی نیتا نہیں بتا دیا تو یہ انٹی بھاری ہیں وہ پورے معاملے کو سمجھ کے سب سے چرچہ کر کے پھر جو نشکرش وہ نکالیں گے وہ نشکرش آپ سے بھی ہم ساجہ کریں گے ہو سکتا ہے آپ سے ساجہ کریں کئی بار آپ لوگ کو ہم سے پہلے معلوم پڑ جاتا ہے تو تب اس پر چرچہ کریں تو زیادہ اچھت رہے گا سر آپ نے بولا کی مزاق میں پائلٹ صاحب نے بولا یہ بات مزاق لگا کیونکہ میں ہسا سن کر تو جس چیز پہ مجھے ہسی آئی وہ مجھے جوک لگتا ہے تو میں نے ہس لیا اس لئے میں نے کہ ہو سکتا ہے مزاق کیا ہوں سب سے گمبیر سٹیٹمنٹ اس پوری پریس کانفرنس میں یہ ہے کہ راشتری سوہم سیوک سے جڑے ہوئے لوگ چار چار پیڈیوں سے راشتری سوہم سیوک سنگ سے جڑے ہوئے لوگ کس طرح کی گتی ویدھیوں میں سنلپ ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا یہ دیش کے سامنے رکھا مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ گمبیر اور کچھ نہیں ہو سکتا یudhوں میں کبھی نہیں ہارے ہم ڈرتے ہیں چھل چندوں سے ہر بار پراجے پائی ہے اپنے گھر کے جائچندوں سے اب میں جائچندوں کی بات کر رہا ہوں راشتری سہم سے وقت سنگ کے جائچندوں کی تو آپ کو بات گمبیر نہیں لگ رہی میں سنگ پر پریس وارتہ کر رہا ہوں سنگ کے جائچندوں پر پریس وارتہ کر رہا ہوں پتہ نہیں آپ کہا لے جا رہے ہیں پریس وارتہ موسیقی